بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پہ حکومت بنائی جائے دیکھیں سیچویشن سب کو نظر آ رہی ہے باقی سارے معاملات اب عدالتوں کے اوپر منصر ہیں وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت بنتی ہے یا پاکستان طریقہ انصاف کی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدالتیں ان نشستوں کے اوپر فیصلہ نہ کر دیں جن میں پاکستان طریقہ انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ان کے امیدوار جیتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے کہ وہاں پہ ٹکا کے دھاندلی کی گئی ہے جو سیٹیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ جیت رہے تھے وہ ان سے چھینی گئی ہیں خاص طور پر راولپنڈی ڈیویجن کے اندر تو بہت بڑی تباہی پھیری گئی ہے اٹک کی دونوں سیٹیں ہوں چکوال کی دونوں سیٹیں ہوں ٹیکسلا والی سیٹ ہو اسلام آباد کی تین سیٹیں ہوں یا راولپنڈی شہر کی سیٹیں ہیں یہ تمام وہ نشستیں ہیں جن کو پاکستان طریقہ انصاف نے جیتا ہے اور جو ابتدائی ریپورٹس آ رہی تھی ان کے مطابق ان کو ببارک ب بھی دی جا رہی تھی وہ تو جشن منانے کی کیفیت میں جا رہے تھے لیکن پھر اچانک سارا کا سارا سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر نواز شریف صاحب کی ناراضگی ان کو منانے کے لیے سیٹیں واپس اور پھر پی ایم ایل این کے جو امیدواران ہیں وہ کامیاب ہونا شروع ہو گئے ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ جو کامیاب جن امیدواروں کو ٹھہرایا گیا ہے ان کی وقتن فوقتن غیرت جاگتی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کسی کی سب کی نہیں جاگتی اور وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نہیں جیتے ہمیں زبردستی کی جیت ہمارے گلے میں نہ ڈالی جائے جو بندہ جیتا ہے اس کو مبارک بات دیتے ہیں ہم اگلی دفعہ مقابلہ کریں گے اب دباؤ بہت زیادہ ہے کارکنوں کی جانب سے بھی عوام کی جانب سے بھی کہ جو جیتا ہے اسی کو اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے وہی نمائندگی کر سکتا ہے بارال یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وفاق کے اندر اس وقت تحریک انصاف کے پاس جو نشستیں موجود ہیں جو ان کے انڈیپینڈنٹ ہے حمایت یہ آفتہ وہ لگ بگ سو کے قریب ہیں اس سے بلکہ کم ہیں کیونکہ کچھ انڈیپینڈنٹ دوسرے بھی ہیں اور دوسری جانب پی ایم ایل این جو ہے وہ تقریباً سیونٹی فائف کا فگر جو ہے وہ وہاں تک پہنچ گئی ہے دھاندلی مدلی کر کے سیٹے چین چان کے پاکستان پیپس پارٹی بھی ہے اور وہ بھی حکومت بنانے کی طرف جا رہے ہیں شباز شریف نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی ہے جو انڈیپینڈنٹ جیتے تھے یہ وہ نہیں ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کے انڈیپینڈنٹ سے کچھ الگ سے بھی انڈیپینڈنٹ بہت چھوٹی سی تعداد میں ایک موجود ہیں تو چار پانچ لوگوں سے شباز شریف صاحب ملے ہیں اور ان کو شمولیت کی دعوت دی ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے اندر آئیں کیونکہ پی ایم ایل این کے بقول ان کی حکومت بننے جا رہی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو وفاق کا تو نظر آ رہا ہے کہ اگر عدالت ان کو انصاف دیتی ہے اور ان کی جو ساٹھ ستر سی سیٹوں کے اوپر ڈکیتی ایک ماری گئی ہے جس میں چالیس سیٹیں تو سیدھی سیدھی وہ ڈال دیتے ہیں پی ایم ایل این کے کھاتے میں میں نے آپ کو بتایا کہ این اے چھپن سے لے کر این اے پینٹسٹ تک کی جو انیس نشستیں ہیں یہ تو سیدھی سیدھی دھاندلی ہے اور فوراں واپس ملنی چاہیے ابھی مزید کچھ نشستوں کے اوپر انتخابی نتائج کو روک دیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تو وفاق کا فیصلہ تو ہوگا بعد میں یہ خبر میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں جہاں تک ذکر ہے پنجاب کا وہ بھی سیم کنڈیشن ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ان کی سیٹیں دو سو سے بھی زائد تھیں پنجاب میں اور وہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ جیت رہے تھے بلکہ اس سے بڑی انہوں نے اکثریت دی تھی پی ایم ایل این کے امیدواروں کو کامیاب کروایا گیا ہے زبردستی نتائج کو روکنے کے بعد یہ سیم کنڈیشن ہے یا سیم صورتحال ہے جو وفاق کے اندر ہے وہی صورتحال جو ہے پنج سن رہی ہیں الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہاں انصاف ملتا یا نہیں ملتا تو جب تک یہ چیزیں دیکھنی ہے تب تک خیبر پختون خواہ کو تو کور کرنا پڑے گا خیبر پختون خواہ میں اس سے پہلے کہ لوگ بیگز لے کے نکل جائیں اور خرید و فروک شروع ہو جائے لوگوں کو لوٹا بنانے کا آغاز کیا جائے کیونکہ اگر وہاں لوٹے بھی بنانے ہے تو بہت بڑی تعداد میں بنانے پڑیں گے کیونکہ عمران خان صاحب کو لوگوں نے اتنے ووٹ ڈال ہیں کہ خیبر پختون خواہ میں آج تک اتنی بڑی اکثریت نہیں حاصل ہوئی جو عمران خان صاحب کو حاصل ہو گئی ہے اب خیبر پختون خواہ میں وہ مخصوص نشستوں کے بغیر بھی حکومت بنا سکتے ہیں کنڈیشن یہاں تک پہنچ گئی ہے سمپل مجارٹی سے آگے بعد چلی گئی ہے مخصوص نشستوں کے بغیر یہ ہے وہاں پہ صورتحال تو ادھر حکومت بنانے کے لیے انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا پاکستان تحریک انصاف نے ہوگا یہ کہ یہ پہلے کچھ ناموں کے اپر غور کریں گے جو نام اب تک ذرائع کے مطابق سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک علی امین گنڈاپور کا نام ہے ایک مشتاق غری صاحب کا نام ہے اور ایک تاج محمد صاحب کا نام ہے یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے بڑے وفادار ہیں انہوں نے برے ترین حالات میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور چاہے مشتاق غری ہوں چاہے تاج محمد ہوں یا علی امین گنڈاپور تو آپ کے سامنے ہیں ان کی گرفتاری کے مناظر کیا تھے پھر کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کی گیا گیا ان کی فیملی کے اوپر کیا گیا ان کی تمام چیزوں کو تباہ کر دیا گیا ان کے گھروں پہ ان کے ڈیروں پہ چھاپے مارے گئے کس طریقے سے انہوں نے کتنے مشکل حالات کو دیکھا اور ابھی تک وہ سنبھل نہیں پا رہے لیکن انتخابات انہوں نے جیت لی ہیں تو علی امین گنڈاپور کے اوپر عمران خان صاحب نے ہمیشہ خیبر پکتون کھا کے معاملات ہوں یا انتخابی معاملات ہوں یا اتجاجی معاملات ہوں ان پہ ہمیشہ ٹرسٹ کیا ہے تو دیک دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس کا نام لیتے ہیں کیونکہ جب پارٹی فیصلہ کرے گی تو پھر یہ فیصلہ جائے گا عمران خان کے پاس اور عمران خان صاحب پھر فائنل بتائیں گے کس کو بنانا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پکتون کھا پھر وہ شخصی ہے جو ہے اس کا نام بیریسٹر گھوڑ صاحب جو اس وقت عمران خان صاحب کی طرف سے نامزد کردہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے الیکشن تو کلدم ہو گیا ان کا لیکن وہی اس وقت پارٹی کو رن کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد سے تو بیریسٹر گھوڑ صاحب فائنلی اناؤنس کریں گے وزیر اعلی خیبر پکتون کھا کے نام کا اور پھر علی محمد خان کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے امیدواروں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی جو ان کے لوگ جیتے ہیں یہ ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور ان کو بھاگنے نہیں دیں گے ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں گے پھر ان کی جوائننگ رہنا واپس پاکستان تح کا فارمولا ہے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ تحریک انصاف پہلے تو خود کوشش کرے گی کہ بطور پارٹی تحریک انصاف روائیو ہو جائے اگر تحریک انصاف بطور پارٹی خود روائیو ہو جاتی ہے واپس آ جاتی ہے قانون کے مطابق تو سارے لوگ جو آزاد جیت کرائے ہیں تو وہ اس کا حصہ ہوں گے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ پی ٹی اے کو جوائن بھی کر سکتے ہیں اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے تمام آزاد امیدواران کسی اور پ پارٹی کے اندر جوائننگ دیں گے اور پھر اس پارٹی کے ذریعے سے مخصوص نشستیں بھی حاصل کی جائیں گی بعد میں اس پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کیا جا سکتا ہے تو یہ تین چار پارٹیز ان کے ذہن میں ہیں ایک پارٹی جو ہے وہ ایم ڈیو ایو ایم بھی ہے مجلس وعدت المسلمین ایک پارٹی جو ہے شیرانی صاحب کی بھی ہے جی یو آئی شیرانی صاحب کی اور ایک پارٹی جو ہے وہ حمدزہ صاحب کی بھی ہے ان کی پارٹی سنی اتحاد کانسل وہ بھی ہو سکتی ہے تو ان میں کسی بھی پارٹی کا قرآن نکل سکتا ہے اور اس کے اندر یہ سارے لوگ آزاد جیت کر جوائیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ شامل ہو سکتے ہیں تو یہ تو ہے خیبر پختون خواہ میں حکومت سعادی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں صدر پاکستان سے ایک ملاقات کی ہے وفت نے پاکستان تحریک انصاف کا وفت گیا اور وہ جا کر صدر پاکستان سے ملے اور ان کو انہوں نے بتایا کہ دھاندلی بہت شدید نوائیت کی ہوئی ہے ساری تفصیلات انہوں نے شیئر کی یہ ر صدر مملکت کو ملنے کے لیے اور صدر مملکت کی جانب سے یعنی ان کے دفتر کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح یعنی ان کو اگاہ کیا گیا کہ پلے کا نشان چھین لیا امیدوانوں کو اغواہ کیا گیا پارٹی کو دبانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا گیا گرفتاریاں کی گئیں اور اس کے باوجود انتخابات میں کامیابی نہیں ملی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی کی کیونکہ عوام نے ان کے پر اعتماد کیا ہے اب یہ تو خبر جی صرف جاری کی گئی ہے ایکچول جو خبر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ صدر مملکت کس پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دیتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ سیکنڈ لارجس پارٹی بنا دی گئی ہے اول تو وہ تھی نہیں وہ اس لیے کہ جتنے بھی آزاد میڈیا کے لوگ ہیں یا جو مبسرین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف کے مقابلے میں پی ایم ایل این کسی صورت بھی دوسرے نمبر کی پار بلکہ یہ تیسرے نمبر کی پارٹی ہے دوسرے نمبر کی پارٹی پی پس پارٹی کو ہونا چاہیے کیونکہ پی ایم ایل این کو پنجاب میں بہت مار پڑی ہے ریپبلک پالیسی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹوٹل سیٹس ہیں ان کے اپنے اندازوں اور تخمینوں کے مطابق جو انہوں نے فارم فورٹی فائیو کے ذریعے سے لگایا ہے پی ایم ایل این اٹھارہ سے تیس سیٹوں پر جیتی ہے فارم فورٹی فائیو کے مطابق اور پچیس سیٹیں بھی آپ کریں تو پی سیٹیں دے دی گئیں صرف بیہ نواشریک صاحب کو ایک مرتبہ پھر اقتدار کا جھولہ دینے کے لیے میاں صاحب جو ہیں ان کے اندر اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ اس اقتدار کی خاطر وہ اپنی پوری زندگی کی سیاست کو داغدار کر رہے ہیں یعنی سراجل اک صاحب سے سیکھ لیں آج سراجل اک صاحب نے ریزائن کر دیا اور انہیں ریزائن کرتے ہوئے کیا لکھا یا کیا بولا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا سراجل ا صاحب نے کہا کہ محنت اور کوشش کے باوجود کامیابی نہیں دلا سکا الیکشن میں شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی امارت سے استیفہ دے دیا ہے یہ سراجل اک صاحب ہیں جنہوں نے ریزائن کر دیا ہے جماعت اسلامی سے کہ میں کامیابی نہیں دلا سکا محنت کی ہے میں نے آپ کو کبھی شریف خاندان سے اس طرح کا جملہ سننے کو نہیں ملے گا آپ کو کبھی زرداری خاندان سے ایسا جملہ سننے کو نہیں ملے گا اس لیے کہ یہ فیملی لیمیٹڈ ہیں یعنی پہلے باپ ہوگا پھر بیٹا ہو جائے گا پھر بیٹی ہو جائے گی پھر بیٹا ہو جائے گا یعنی ایسے ہی چل رہا ہے یہ خاندانی سیاسی جماعتیں خاندانوں کے اندر چلتی ہیں وہ اس کو خاندانی اور ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں پبلک کو اپنا غلام سمجھتے ہیں ایسا لگتا ہے تو سراجل اکس صاحب نے جو ہے وہ استیفہ دے دیا جاگیر ترین صاحب کو جو ہے وہ اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور عوامی غصہ ان کو دکھائی بھی دے گیا اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جانگیر ترین صاحب چاہے دونوں سیٹے ہار چکے ہیں لیکن ان کو اکومنڈیٹ کیا جائے گا اور آنے والی حکومت میں جانگیر ترین کا حصہ ہوگا اور وہ اس حکومت کے حضر کام کریں گے یہ کچھ لوگ خبریں دے رہے تھے لیکن جانگیر ترین صاحب نے کہا جی میں سیاست ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی دو سیٹوں سے وہ الیکشن لڑے جانگیر ترین صاحب پورا نظام پاگل ہوا ہوا تھا کبھی اس کو اٹھا کبھی اس کو اٹھا کبھی اس کو گرفتار کر وہ خاتون ان کے گھر سے برامد ہو رہی ہے یعنی اتنا ظلم اور اتنی بربریت کی جانگیر ترین نے اور ان کا بیٹا ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہا تھا بڑی بدکسمتی کی بات ہے کہ آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنے والد کے غلط کارناموں کو ڈیفینڈ وہ کر رہا ہے بچہ بارحال جانگیر ترین جو ہے وہ دونوں سیٹنوں کے اوپر بری طرح ناکام ہوا یہ وہ شخص ہے جو یہ کلیم کرتا تھا کہ اس نے عمران خان کو وزیراعظم پاکستان بنایا یعنی بہت بڑا بول بولا کہ میں نے بنایا عمران خان کو وزیراعظم پاکستان تو آج آپ دیکھئے کہ عمران خان کے دو کارکنوں سے یہ شخص الیکشن ہار گیا اور ہارنے کے بعد اس کو اچھی بات یہ ہے کہ سمجھ آگئی کہ اب عوام میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تو مجھے اپنی شکل غائب کرنی چاہیے لہذا جانگیر ترین نے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے عراقین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا دو دو عرقان بچے ہیں اس کے اندر باقی تو ساری الیکشن ہار گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جی چیرمنشپ سے حصیفہ دے رہا ہوں اور سیاست سے کنارہ کشی کر رہا ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں دو نشستوں میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا دونوں یہ ہار گئے اور اب انہوں نے اپنی عزت بچا کے نکلنا گوارہ کیا ہے کیونکہ جانگیر ترین کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سیٹ اپ چلے گا نہیں وہ سمجھدار ہیں انہیں سمجھ آ گئی ہے پرویز کھٹک صاحب کو ابھی تک نہیں سمجھ آئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھٹی پہ جا رہا ہوں کچھ عرصہ آرام کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے میں سیاست میں بھی رہوں گا اور اپنی پارٹی کو بھی سنبھالوں گا میں واپس آؤں گا جو ان کی کارکردگی ہے اس حساب سے تو ان کو خود ہی اپنی سیاست پر بین لگا دینا چاہیے جیسے انہوں نے جوش کے ساتھ پارٹی بنائی تھی کہ میں عمران خان کو تباہ برباد کر دوں گا خیبر پکتونخواہ میں میری حکومت ہوگی پتہ نہیں کس نے ان کو یقین دلا دیا تھا کہ آپ کی حکومت بن جائے گی پرویز کھٹک صاحب خیبر پکتونخواہ کے بچے بچے کو پتا تھا کہ عمران خان کو ووٹ ڈالنا ہے سب نے آپ کو کیوں پتا نہیں چل رہا تھا آپ کی آنکھوں پہ کس نے پٹی باندھی تھی آپ یہاں اس صوبے میں وزیراعلا پنجاب رہے ہیں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے تھا لیکن پرویز کھٹک صاحب کو آئیڈیا نہیں ہوا ہے اسی طرح جیسے نواز شریف صاحب کو نہیں ہوتا کہ پاکستانی ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے نواز شریف کو ایک گھیرہ ڈالا ہوا ہے چند لوگوں نے اور وہ ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور انہیں وہ باتیں بتاتے ہی نہیں ہیں جو پبلک ان کے بارے میں سوچ رہی ہے میاں صاحب بری طرح الیکشن میں پٹے ہیں ان کی ساری سیٹیں چھن گئی ہیں ان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے فیصل آباد ہار گئے جھنگ ہار گئے راولپنڈی ہار گئے اسلام آباد ہار گئے جتنے ڈیویجنز کے اندر ان کی مقبولیت تھی گجرہ مالا میں مار پڑی حفظ آباد میں مار پڑی لاہور میں بہت مار پڑی ہے ابھی جو لیٹس صورتحال ہے وہ آپ دیکھ لیجئے نا کہ کتنے حلقوں کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشن کے نتائج روک دئے گئے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی مزید ستائیس نشستوں کے حتمی نتائج روک دئے گئے ہیں اس سے پہلے بھی روکے گئے تھے یہ بھی روک دئے گئے ہیں اور پنجاب کے اندر بھی سندھ کے اندر بھی بلوچستان کے اندر بھی ہر طرف چیلنج کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ساری تفصیلات موجود ہیں کہ ٹوبا ٹیک سنگ سے راول پنڈی سے لاہور سے جہلم سے منڈی بھاہ الدین سے ہر جگہ سے انتخابی نتائج جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو خواجہ عاصف اور ریحانہ ڈار والا معاملہ جو ہے یہ بڑا طول اختیار کر گیا ہے سیال کوٹ کے لوگ کسی صورت نہیں ماننے کو تیار کی خواجہ عاصف ان کا منتخب نمائندہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ ڈالا ریحانہ ڈار کو اور نکل آئے خواجہ عاصف کا یہ کیسے ممکن ہے فارم فورٹی فائف کے مطابق ریحانہ ڈار صاحبہ بہت بڑی لیڈ کے ساتھ جیت رہی تھی اور اچانک ایک جادو ہو جاتا ہے اور خواجہ عاصف صاحب جیت جاتے ہیں اور انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک ووٹس ایپ کال کی تھی ووٹس ایپ کے اوپر رابطہ کیا تھا اس وقت کے آرمی چیف جناب کمر جوید باجوہ صاحب سے اور اس کے بعد وہ الیکشن جیت گئے تھے تو اس مردبہ پتہ نہیں ہے کیسے الیکشن جیت گئے ہیں بارال اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کامیابی کا نتیجہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے ان کا ریزلٹ بھی روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ این اے ایک ہتر ہے اور ریحانہ ڈار صاحب نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور مخالف امیدوار جو نون لیگ کا خواجہ عاصف ہے اس نے دھاندلی کے ذریعے اپنے ووٹ آگے بڑھائے ہیں فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہم پچاس ہزار کی لیڈ سے جیت چکے ہیں آروں کی جانب سے جو فارم تیار کیا گیا اس میں ہمیں سنتالیس ہزار ووٹوں سے ہرا دیا گیا اب یہ کیسے ممکن ہے درخواست کی تھی اب یہ لگ گئی ہے اور نتائج سے روک دیا گیا ہے کچھ سیٹے تو واپس ہو جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کی لیکن ایسا لگتا ہے کہ نظام ابھی مران خان کو حکومت لینے نہیں دے گا وفاق میں کمزور ترین حکومت بنے گی نواز شریف کی اور یہ کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ فارمولا سامنے آ رہے ہیں ایک فارمولا یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی یہ بہت خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم پاکستان بن جائے اگر بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کا وزیراعظم بنا رہا ہے نا تو بنانے والوں کی اکل اور سوچ پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی یعنی ایک ایسا شخص جسے کسی چیز کا کوئی تجربہ نہیں ہے جس کو کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے اس نے صرف وزیر خارجہ کے طور پر ورلڈ ٹور لگایا ہے شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ میں بیٹھنے کے بعد اور کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا ایک کانسلر ہونے کا بھی اس کا آج تک کا تجربہ نہیں ہے اس کو اٹھا کر ڈائریکٹ وزیراعظم پاکستان بنا دیا جائے تو یہ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی ہو نہیں سکتی نواز شریف جو ہیں ان کو صدر بنانے کا کہا گیا ہے اس میں ایک فائدہ ہو جائے گا نواز شریف کا کہ وہ قومی اسمبلی کی نشست کو چھوڑیں گے جہاں یاسمین راشد صاحب الیکشن جیتی تھی تو میاں صاحب کی جان چھوٹ جائے گی اور وہاں دوبارہ الیکشن ہو جائے گا وہاں کوئی بھی الیکشن اب یاسمین راشد سے نہیں جیت پائے گا جس طرح کے حالات کا انہوں نے سامنا کیا اور جو اس حلقے کی کنڈیشن ہے بہت مشکل دکھائی دیتا ہے اب آخری خبر میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد پھر اگلے ویلوگ میں جائیں گے ایک اور غیرت کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا پاکستان میں اور نورملی ایسی چیزیں ہوں تو پاکستان میں اب عجیب لگتا ہے حافظ نیمو رحمان کا تعلق جو ہے وہ جماعت اسلامی سے ہے تو انہوں نے ایک بڑا دبنگ اعلان کیا ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم جہاں سے جیتے تھے وہاں سے ہمیں ہرا دیا گیا ہے مجھے صبائی اسمبلی پہ تیس ہزار ووٹ ملے تھے داندلی کر کے چھبیس ہزار کر دیا گیا تھا ہم نے اعتجاج کیا تو ہمیں الیکشن کمیشن نے دوبارہ تیس ہزار کر دیے انہوں نے کہا جی بیرے سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار نے لیے ہیں لہٰذا یہ نشست میں چھوڑ رہا ہوں یہ نشست پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کی ہے میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں یہ سیٹ نہ لوں تو یہ تو غیرت والی باتیں ہیں اور یہ باتیں غیرت والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں اور بلا وجہ ٹکڑیں مارنے کا فائدہ نہیں ہے جنہیں نہیں سمجھ جائے گی انہیں نہیں سمجھ جائے گی سٹاک ایکسچینج میں بہت تیزی سے مندی ہوئی ہے یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کیونکہ جس طرح کے حالات پاکستان میں اس وقت بنے ہوئے ہیں ایسے حالات میں چیزیں مزید خرابی کی طرف جائیں گی اور جس طرح کی حکومت پاکستان میں بنانے کی تیاری کی جاری ہے کہ اگر بلاول نے وزیراعظم پاکستان بننا ہے یا شبا شریف نے ہی دوبارہ بننا ہے یا نواز شریف جیسے لادلے کو دوبارہ لا کے قوم کے اوپر مسلط کرنا ہے جو چھے چھے دفعہ پانچ پانچ دفعہ حکومتیں لے چکے ہیں تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے اور یہ لوگ جو پہلے تبایاں پھیر چکے ہیں وہ ہی دوبارہ پھیریں گے اور پہلے تو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ عوامی اعتماد ہوتا تھا اب تو عوام نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کو کسی قسم کا عوامی اعتماد حاصل نہیں ہے یہ سیچویشن زیادہ ورس ہو جائے گی خدا نہ خواستہ ایکانومی کے حالات زیادہ ورس ہو جائیں گے زیادہ خراب ہو جائیں گے اور پاکستان میں مہنگائی کی خوفناک ویو بھی آ سکتی ہے یہ ہے جی سیچویشن عمران خان صاحب کے بارے میں عالمی میڈیا میں بڑی زبردست ایک ریپورٹ چھپی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن بری خبر یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے اور یعنی اگلے تین ماہ کے لیے بجلی کی قیمت میں چار روپے چالیس پیسے کا اضافہ متوقع ہے اور وہ کہہ دیا گیا کہ جی اضافہ کر دیا جائے بجلی کی قیمت میں نگران حکومت ہے جاتے جاتے ایک اور ٹیکہ لگا جائے گی پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کو تو بار بار ایسا ٹیکہ لگا گا گزشتہ دو سال میں کہ ایک پاکستانیوں کی کمری سیدھی نہیں ہو رہی اور پاکستانیوں نے اپنا فیصلہ جو سنایا وہ فیصلہ سننے سے بھی انکار کر دیا کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر پاکستان کے نظام نے لیکن میرے خیال میں یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں پاکستان کی عوام کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا اور یہی پاکستان کے آگے بڑھ دے کا رستہ ہے اب تک لیتنے اپنا خیال رکھی گا اپنی سٹینرلز کا بھی اللہ حافظ